ان کے اندار کوئی آپ کو بینر نہیں نظر نہیں آئے گا کوئی فلیکس نظر نہیں آئے گا کوئی بھی جب بھی الیکشن ہوگا نا تو آپ کو لگے کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں اسلام علیکم میں ہوں حمد دوسریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ختم ہونا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کے نیو ویڈیو یہاں میرے نا ایک دھوست حماد بھئی اور دو یوٹیوبر بھی ہیں میرا نا ان سے انسٹاگرام پر رابط ہوئا تھا چلے گرم دو تین سال پہلے تو پھر میں نا ان سے ورسم نمبر لیا اور گپ شاپ ہوتی گئے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جپان اور پاکستان میں کیا فرق ہے جپان کی شعصت کہتی ہو کیسی ہوتی اور ہماری شعصت کیسی ہے تو وہ جپان کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا 2013 کے اندر شیفٹ ہو گئے تھے اور ابھی وہی ہیں وہاں جو بھی کر رہے ہیں اور اپنے ان کی جو فیملی ہے وہ بھی وہی ہے تو میں نے ان سے پوچھا یا جاپان کے بارے میں کچھ بتا ہے انہوں نے کہا کیا کیا پوچھنا ہے آپ نے کہا وہاں بتائیں جیسے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو یہاں پی ٹی آئی یا نون لیگ عمران خان یا نواز شریف کے بارے میں جو ہے نا لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں ایک دوسری کو غالب گلوچ دیتے ہیں مرنے تک آ جاتے ہیں تو وہاں کیا سین ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے وہاں جو بھی وہاں کی پولٹیکل پائیٹی ہیں دو تین وہاں اس نے نام بتایا وہ خوزت پتہ چلتا ہے کہ ادھر الیکشن ہوتا ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی فیوریٹ پارٹی ہوتا ہے اس کو وہ پساند کرتے ہیں وہ جاتے ہیں الیکٹرونک وہاں پر مشینے لگے ہوئے ہیں جہاں پر انہوں نے مرن کھاست کرنا ہوتا ہے مرن دے کر فوراڑ گھر آ جاتے ہیں ہماری طرح کوئی جیپنی زبان ہے مجھے تو وہ نام لینے بھی نہیں آتے اچھا اس نے کہا وہاں جو ہے جو ہے جسے مونٹ ہونے ہوتے ہیں جو بھی لیٹر ہوگا یا اس کے ایم پی ایم ایم نیز ہوں گے تو ان کی جو ہے نا وہ ویلیو کیلئے وہاں پر کھڑے رہیں گے وہ ایسا سینی کرتے ہیں مونٹ دیتے ہیں اور گھر تو پھر اس نے بتایا وہاں جو سونے اور اٹھنے کا ٹائم ہے وہ بھی ہماری طرح نہیں ہے وہاں پورا جیپن جو ہے نو سے دس کے درے میں سارے جیپنز ہو جاتا ہے اور صبح پانچ سے ساڑھے پانچ تک سارا جپان اٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے کامو کو چل پڑتے ہیں تو جب کامو کو جاتے ہیں پھر انہوں نے قانون ہے وہاں کا اس کو بیٹی توڑا ہمارے ہاں تو قانون جو ہے نا وہ غریب کے لئے ہو رہے ہیں امیر کے لئے ہو رہے ہیں لیکن وہاں یہ سین نہیں ہے انہوں نے کہا جو اسلامباد ہے نا اسلامباد ہمارا پاکستان کا اس سے زیادہ موڈرن ان کے گاؤں ہیں جپان کے کیونکہ وہاں ہر ٹیکنالوجی ہیں ان کے گاؤں کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہیں کہ اس نے کہا آپ ادھر آؤ اور دیکھ کر خیران رہے جاؤں گے میں نے کہا ہمیں تو ویزا نہیں ملنا کیونکہ جاپان کا ویزا وہ کہتے ہیں نا جاپان کا ویزا کوئی خوش قسمتی رہ سکتا ہے ادر وائز ہر کسی کو نہیں ملتا کیونکہ جاپان اپنے ویزا دیتی کسی کو نہیں ہے ویزیڈ ویزا وہ بہت نہ ہونے کے برابر پر اس نے مجھے ایک اور چیز وہاں کی بتائی کہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس نے کہا پہلے تو کرائم نہیں ہے بلکل نہ ہونے کے برابر یہاں پر کرائم ہے اگر کوئی یہاں پر کرائم کرتا ہے نا تو اس کے لئے جو یہاں کا وزیراعظم ہے جاپان کا وہ بھی اسے جوانا نہیں چھڑوا سکتا کیونکہ وہاں جو قانون ہے بہت ساختہ ہے اور وہاں کے قانون کی وجہ سے وہاں جوانا ٹیکنالوجی ہے کیونکہ قانون ہے لوگ ہر چیز کو فالو کرتے ہیں ہر چیز قانون کے اندر کرتے ہیں قانون توڑتے کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ جب وہاں پر کوئی مطلب کے میچز ہوتے ہیں وہاں پر فٹبال بہت کھٹ جاتی جاپان کے اندر باقی گیم ہے تو وہ مطلب یہاں تو قرون ہوتا ہے نا اگر ایک لاکھ بندے گئے تو ایک لاکھ دس سزار بندہ ہوگا مطلب بھی قرون کے اندر تو اس نے کہا یہاں یہ سینی ہے یہاں پر ہر چیز ٹوٹل فکس ہوتی ہے اگر سو بندے کا سٹیڈیم میں جگہ ہے تو ایک سو بندہ بھی وہاں پر نہیں اندر ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا ان کے لئے قانون سب سے پہلے ہے باقی چیزیں بعد میں انہوں نے کہا یہاں تو شادییں ہوتی ہیں شادی پر اگر ہم نے فرض کرنا ہے کوئی دو سو بندہ انوائٹ کیا اور دو سو کے ساتھ اس کے فیملی اس کے مطلب کے اگر اس کو کارڈ ہی دیتے تو چار سو بندہ آ جاتا ہے اس نے کہا یہاں یہ چیزیں نہیں ملنی ہے آپ کو کارڈ آپ کے گھر پہنچے گا ٹھیک ہے ورساپ جائے اس طرح کے خود کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے بتایا کوئی جپان کے اپنی ورساپ پر اس پر تو اس پر بھی سینڈ کرتے ہیں لیکن تقریبا جو ہے نا وہ یہی سین ہے کہ وہاں تقریبا گھر ہی اس کے کارڈ پہنچتے ہیں جس کی شادی ہوتی ہے تو ہر کسی کے جس کو اس نے انوائٹ کرنا تو اس کے گھر گھر پی جاتا ہے اور اس نے کہا ہے یا جپان کے اندر آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی ملے گی آپ کو یہ دیسی چیز کوئی نہیں ملنی ہے کیونکہ یہ لوگ ٹوٹال ایڈوانس ہیں وہ لوگ وقت پر بند ہیں وہ لوگ کسی کا بورا نہیں سوئیتے جپان کے اندر آپ جائیں چاہے آپ کسی بھی ملک سے آئے ہیں اور آپ کے پاس وہاں رہائش نہیں ہے وہ لوگ آپ کو رہائش دیں گے کیونکہ ان لوگوں کے دنوں میں کوئی بھی ذرا برابر بھی کسی کے لیے نفرت ہے نا غیبت ہے نا وہ کسی کی برائی کرتے ہیں نا وہ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ کیوں کو مار ہے کوئی بھی قوم اگر ترقی کرتی ہے تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے سے سوچتے ہیں کہ میں کچھ کروں اپنے ملک کے لیے اور اس نے مجھ ایک چیز مزے کی بتائی ہے جیپان کے اندر آپ کو اپنے کاھ خarat بتانے لیے فرض کریں نا ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں نا پاکستان کے اندر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کسٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں ملک ہوں میں ایوان ہوں میں فلوچ ہوں میں فلان ہوں تو وہاں پر یہ نہیں ہے آپ کسی بھی جیپان کے چیزے گاؤں میں جائیں شہر میں جائیں آپ پوچھے گا تو وہ آپ کو یہی کہہ کہ میں جیپانی ہوں میں جیپان کررینے والا ہوں اس کے علاوہ وہ اپنی کاسٹ نہیں بتائے گا حالکہ ہوتی ہیں ان کے بھی کاسٹیں ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں بتائے گا وہ ہی کہہ گا میں جپانی ہوں میں جپان کے رہنے بنا ہوں تو ان لوگوں کی جو اصل ان کی بنیاد اور ان کی کمدیابی یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا رولز فالو کرتے ہیں اگر ہم پاکستانی رولز فالو کرنے لگ جائیں ہم پاکستانی جو ہے اپنے ملک کے لئے سوچنے لگ جائیں یہاں تو پولٹیکل لیڈرز اس کا یہ حال ہے آپ دیکھیں لیں نواز شریف کو زرداری کو یہ سیاست سے پہلے کیا تھے اور آج وہ خربوں کے مالک بن کے بیٹھیں کس کے پیسے سے آپ کے اور میرے پیسے سے بنے بیٹھیں انہوں نے کوئی اپنی تو زرداری خاندان یا نواز شریف کا جو خاندانیں جو اپنی تو اجیدہ دینے جی پہلے سیاست سے پہلے لیکن جپان کے اندر اگر کوئی سیاست دانے تو وہ ایک پائی پائی کا جو ہے نا وہ حساب دیتا ہے تاکہ لوگ اس پر جو نے انگلی نہ اٹھا سکے اور وہاں کے پولٹیکل لیٹر جو ہے نا یقین کرے وہ قانون ان کے لئے سب سے بڑی جیت ہے تو میں تو حیران رہے گیا احمد بھائی کی باتیں سون کر میں نے سمجھا تھا یار یہ پاکستان کی طرح ہوگا اس طرح سے شور ہوگا اس طرح سے لوگ ہوں گے اس نے کہا یار وہاں کے جو گاؤں ہیں نا جپان کے اس کے اندر بھی آپ کو ذرہ برابر شور نہیں سنائی دیتا اور ٹوٹال جتنے گاؤں کے روڈ تو ہوں گے وہاں آپ کو پکے ملیں گے کوئی کچھا رستہ آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا ہاں جو ان کے فصلے ہوتی ہیں نا فصلوں میں وہ روڈ کوئی نہیں وہاں پر بناتے ہیں فصلے کے لئے تو وہاں جو ہیں نا آپ کو کچھا رستے ملے گا درواز ایسا کوئی رستہ آپ کو نہیں ملے گا تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے یقین کر رہا میں نے ویلوگ بنانا تھا لے کہ میں نے اس ٹوپک پر اس لئے بنائے کہ ہم میں پاکستان میں اور جپان میں بہت فارق ہیں ہماری سوچ بہت چھوٹی ان کی سوچ ایڈوانس ہوتی ہے اور دنیا کے سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی جپان کے پاس اس لئے کہ ان کی قوم جو ہے نا وہ اپنے ذاتیں جو ہے نا آگے نہیں رکھتی وہ اپنے جو ہے نا ان کی ایک قوم بن کر رہے گئی ہے جس طرح ہمارے آئے ایک فیم وہ ہے نا کہ یہ سندھی ہے یہ پنجابی یہ بلوچ وہاں یہ سین ہی نہیں ہے وہاں کی جو بھی قواسٹ ہوگی وہ صرف کہہ گا میں جپانی ہو اس نے اپنے کوئی قواسٹ نہیں بتانی تو کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے اس سے پہلے وہ اپنے جو اندر کی میہ ہے نا وہ ختم کرتا ہے تو بس ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ